سکوت دھاکہ کے بعد انیس سو اٹھاسی کا الیکشن پہلا بڑا سیاسی مور کا تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے کیونکہ انیس سو پچاسی کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکوٹ کیا تھا نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف بینظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گی لیکن ان کے مخالفین کسی صورت بھی انہیں کھلی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے سٹیٹجک ٹرائینگل بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھی ٹرائینگل کا تیسرا سرہ یعنی جنرل حمید گن سب سے زیادہ متحرک تھے انہوں نے بینظیر کے خلاف نو سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جی آئی رات و رات کھڑا کر دی اس حقیقت کا اطراف جنرل حمید گن اپنے کئی انٹریوز میں کھن کر کر چکے ہیں لیکن آپ نے ان کو پہلی ملاقات میں جنرل صاحب یہ کہا کہ میں نے آپ کے خلاف آئی جی آئی بنائی تھی میں نے آپ کے خلاف نہیں کہا میں نے آئی جی آئی بنائی تھی ورنہ ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے نواز شریف کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی آئی جی آئی کا حصہ تھی پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بینظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو آئی جی آئی کا سربراہ مقرر کر کے بینظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے لیکن آئی جی آئی کا عوامی چہرہ نواز شریف تھی ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے جن میں بینظیر کو دشمن اور یہودی لوبی کا ایجنٹ لکھا جاتا عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے اخبارات کی وہ خبریں جن میں بینظیر اور نصرت بھوٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی بطور اشتہار چھاپی جاتی یہ تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لوبنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایف سکسٹین تیاریں نہ دیے جائیں ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں بطور اشتہار چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا ہے سڑکوں چوراہوں پر آئی جی آئی کے نو ستاروں والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی درج ہوتا نو ستارے بھائی بھائی بینظیر کی شامت ہے آئی جی آئی کا انتخابی نشان سائیکل تھا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر نو ستاروں کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے مخالفین بینظیر کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بینظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلیکوپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئی انہیں موڈرن، مغرب زدہ اور امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا بینظیر بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھ ہونے دی انہوں نے انظام لگایا کہ ہیروں اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے ایسے اشتہارات چھپوائے جن نے نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ زیاؤلحق کو نشانہ بنایا جاتا زیاؤلحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا ذمہ دار کرا دیا جاتا پیپلز پارٹی عامریت اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی مانوں میں استعمال کر رہی تھی جواب میں آئی جی آئی بی ظلفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور زیادیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپواتی ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت گیر ڈکٹیٹر تھے وہ اخبارات اور جرائق دکھائے جاتے جو بھٹو نے زبردستی بند کروائے تھے اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو نے تشدد کروایا تھا بھو کے دنیا میں زیاد الحق موجود تھے اور نہ ظلفقار علی بھٹو لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری عابو تاب سے زندہ تھے یہ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں اس پرانے فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہیں سولہ نومبر کو قومی اسمبلی کی دو سو سینتیس میں سے دو سو ساب نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو ایک سو چار نشستیں درکار تھی ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا جس میں انتہائی جدید اور سائنسی سروے کا دھاوہ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی میں مقاملہ برابر کا ہے لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی آئی جی آئی سے کہیں ہی آگے تھی پیپلز پارٹی نے بانوے جبکہ اسلامی جمہوری اطلاع نے چومن نشستیں حاصل کی تھی بعد میں آزاد امیدواروں کی شموعیت سے پیپلز پارٹی کو ایک سو پندرہ امیدواروں کی حمایت مل گئی اس الیکشن کے دلچسپ بات یہ تھی کہ آئی جی آئی کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے پیر پگارہ جنہیں حکومت کے بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں بلکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے اس قسم کی باتیں کی آکت دیتے ہیں پیر پگارہ نے کہا کہ انہیں ہارانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے سابق وزیراعظم جنیجو بھی اپنی شکست پر انگلی موں میں دابے کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے پرانے سیاسی جگادری ہار گئے لیکن بھٹو اور زیاد کے جوان سال سیاسی وارث جیت گئے اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے تین دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد آئی جی آئی کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا دھڑکہ لگ گیا اس دوران روز نامہ مشرق اور نوائے وقت میں بینظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان گئے آئی جی آئی نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور رات بھر میں پنجاب کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھ دیا گیا جاگ پنجابی جاگ تری پگنو لگ گیا تھا مساجد میں لاؤڈ سپیکرز پر بینظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بڑھکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا جب نتیجہ آیا تو پنجاب سے 88 نشستیں پیپلز پارٹی نے اور اکاملے آئی جی آئی نے حاصل کی نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بند گئے خیبر پکتونخواہ یعنی صبح سرحت اور بروچستان میں بھی آئی جی آئی جیت گئے سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی عامریت سے بچانے کے لیے آئی جی آئی کے نشان سائیکل پر مور لگائیں لیکن یہ مہم تسی کاملہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئے اور بوجھئے سندھ کے وزیر اللہ کون بن گئے قائم علی شاہ دو دسمبر انیس سو اٹھاسی کو بینظیر بھٹو نے وزیارت عظمہ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئیں یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا لیکن بینظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگیمی لابور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پابندیاں نکادی وہ کیا واقعہ تھا اور جنرل حمید بل نے کون سا خفیہ غیرگل کی اپریشن کیا کہ جس سے ناراض ہو کر بینظیر نے انہیں آئی ایسا کی سربراہی سے ہٹا دیا اسامہ بن لادن اور جنرل حمید بل ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوئے یہ سب کچھ آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے آپ پاکستان کی کہانی کی پندرہ اقساط دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے پاکستان کی سمسنی خیز کہانی یہاں تک نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کیجئے اور تمام اقساط ایک ساتھ دیکھ لیجئے اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہمیں سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر پناہ سکیں